اگر اگر پاکستان کا دنیا بھر میں میری کو پکڑی اچھا دے گا اگر 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 توہینی عدالت لگ جاتی ہے تو معافی نہیں مانوں گا بات کو نہیں کوئی شاعر نے کیا خوب اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدانے جنگ میں لیکن آپ کا جو معاملہ ہے وہ گرتے ہیں شہسواری میدانے جنگ سے نکل کر آسمان سے گرہ اور خجور میں اٹکا والا ہو گیا کیوں آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں کوبی ایسنگی اور سینک کی سیٹوں سے محروم ہو چکے ہیں پھر ایک ایسے معاملے میں بھول پر جیسے درکلی پھر ہی ان کا گھر نہیں بیچنے کوئی مورسائیکل نہیں ٹریکٹر نہیں گاڑی دی سب کچھ تو بیچ چکے ہوتی ہے پھر بھی انصاف کے لیے کچھریوں کے ادر یہ سننے ملتا ہے آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے بلکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے آپ خوچ کا بھی حصہ نہیں ہے آپ براکریسی کا بھی حصہ نہیں ہے آپ اٹرنی جنرل بھی نہیں ہے تو مارچ میرا گر سیشن ہے تو انمیزار کر لیتے ہیں ایک منٹر میری بین تو مجھے کیا کوئی پابندی ہے کہ میں پریس کلب نہیں جا سکتا مجھ پر پابندی ہے میں گارڈن میں نہیں بیٹھ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج پریس جنرل نے فیصل وارڈا کو اپنے شو میں سامنے بٹھا کر اسے ایسے سک سوالات کیے کہ فیصل وارڈا کے پاس ان سوالوں کے کوئی بھی جواب نہیں تھے فیصل وارڈا آج بھی عدالتوں کے خلاف کھل کر بول رہا ہے پریس جنرل نے جب فیصل وارڈا سے پوچھا کہ تم ویسے تو جمہوریت کی بہت باتیں کرتے ہو تم کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں پھر سینیٹر کیسے بن گئے تمہیں سینیٹر بنانے والے کون ہیں اس پر فیصل وارڈا کا کیا را دے مل تھا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے نا اس وقت میں تو سینیٹر کیسے بن گئے آپ کو کیسے ووٹ میں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو اس کا بتا لکھوں اگر آپ اس کو سیاسی طور پر دیکھیں میرا بہت اچھا تعلق ہے میرا بڑے ایک تعلق کا تداری سال میں ان کی سیاست اگری رسکری ضرور کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے بیٹے کی طرح عزت دی اور میں ان کا ویسی طرح کروں گا میں ان کے ساتھ مفاد لے کر تغہ دینے والا آدمی ہوں یہ بھی ان کو بتا رہا ہوں ان کے پاس ایسے بہت سائے لوگ ہیں لیکن اگر آپ مجھے سیاسی بات کریں گی تو یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ میں وہ سیاست سکھیا ہوں ان اعتبار میں مجھ سے کلتی ہو انہوں نے شاٹ کھیلا اور ان کے لوگوں نے ملکہ میری سیٹ لی تھی تو میں نے انہی سے واپس اپنی سیٹ لے لی کیا بات ہے ایمکیم کیسے راضی ہوئی ایمکیم کیسے بھی یہ سیاست ہے اگر ان کو لگا کہ میرے اندر کوئی سپاک ہے ایمکیم کیسے راضی ہوئی خبریں ایمکیم میں بڑی لڑائی جگڑا ہوا اس بات پر پھر کوئی ایک سخت میسج آیا اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ دے دیا دیکھیں میری بات دی جس ملک میں اس ملک میں یہ بہت چھوٹی سی بات آپ کر رہی ہے یہ سب بہت چھوٹی جیو ہے اچھا آپ دل پہ ہاتھ کے کہہ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بیپس بات ہی ہے اور ایمکیم نے آپ کو دل سے ووٹ دیا ہے اپنی خوشی سے ووٹ دیا ہے دیکھیں کچھ کو تو مجھے کچھ کو میں پسند ہوں اور کچھ کی میں مجبوریوں پسند کر رہا وہ مجبوری کیسے بنی آپ کیوں چاہتی ہیں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ہر کوئی مجھے بڑا بلا گئے اگر مجھے عزت و اطرام و پیار دے رہے ہیں تو میں ڈبل دینی کوشی پہ رہا وہ کیسے مل رہے ہیں وہ ہی تو پوچھ رہی ہوں کیسے آپ مجبوری بن گئے ہیں کئی دفعہ جو کچھ نہیں ہوتے وہ سب کچھ ہوتے ہیں ایک کئی دفعہ جو بڑے منصبوں پر عمران خان صاحب کی پارٹی سمیت بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ بیچ میں اسمہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کو آپ کے جو پیون ہے جو پانی پلاتا ہے اس کو وہ صلاحیت دی جو مجھے آپ کو نہیں دی تو کئی جگہ پہ آپ منصب میں بیٹھنے بٹھانے آئلوں کے لیے آپ نے بھی چھوٹا سا کوئی کدار ادا کی ہوئی تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ نے وہ منصب کیوں دی ہے اچھا تو وہ جو چھوٹا سا کدار ادا کرتے ہیں اس کا بھی پھل مل جاتا ہے میں تو اس کا بڑا کلیارٹی سے بتاتا ہوں کہ پھل اگنا اور لگنے کے بعد پکا کے توڑنا بھی کمار ہوتا ہے تو کبھی کار آپ پھل بنا جاتے ہیں اگ بھی جاتا ہے توڑنا بھول جاتے ہیں تو میں ٹائم بھی توڑ لیتا ہوں ایم کی ایم کی لیڈرشپ جو ابھی اس وقت ہیں مصطفہ کمال ہیں خالد مقبول صدیقی ہیں فاروق ستار ہیں ان سے کیسا تعلق ہے اس میں مائنس فاروق ستار میرا تعلقات سب سے بہتکو ٹھیک ہے بہتکو ٹھیک ہے آپ جو ٹیپس پارٹی اور ایم کی پالیسی اس کے خلاف آپ کو ووٹ دینا پڑے تو کیا آپ ان کی پرواہ کریں گے یا آزادانہ طور پر اپنا میں آپ کو خدای قسم کہا کہ بول جاؤں کہ جس چیز کو میں سمجھوں گا ٹھیک ہے وہ کروں گا جس چیز کو نہیں سمجھوں گا نہیں ٹھیک کروں گا بلا تفریقے سی پر لیڈا دیا کیوں کیوں نہیں دیا میں نے ایک کنڈیشنل پر تھوڑی ووٹ لیا میں نے انکڈیشنل ووٹ لیا اور کی بربانی ہے میں ان کو شکر گزارو کوئی شاعر نے کیا خوب اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں لیکن آپ کا جو معاملہ ہے وہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے نکل کر آسمان سے گرا اور خجور میں اٹکا والا ہو گیا کیوں مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے مجھے تو پہلے بھی انصاف نہیں ملا میں تو اگری پارٹی ہوں مجھے پانش کیا گیا اس گناہ کا جو میں نے کیا نہیں نہ میں نے اپنی کسی پریس کانفر میں کسی سپیسیفک آدمی کے لیے کوئی بات کیے میں نے اگر بات کیے عبدالغفور سے اور آپ مجھے یہاں فون پر گئیں گے تو مجھے میری لیے بات کی تو یہ آپ کی سوچ ہے آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں کوبیا سنگیو اور سینک کی سیٹوں سے محروم ہو چکے ہیں پھر ایک ایسے معاملے میں گول پر جیسے میں نے یہ سوال جواب شروعا میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شاید ابھی تو میں کھڑا ہوں نشاندہی کر کے کوئی چیز میرے ہاتھ میں لگی ہے ان کو اندازہ ہے کہ میں پہ بہت کچھ لگ گیا ہے با انلاج کسی کو بھی تو لگ گیا ہے میں نے پہلے بھگتا ہے آپ کی میں نے پہلے بھگتا ہے آپ خود ہی اوز کر رہی ہیں لیکن میں شاہست میں اللہ کا حسان ہے پاپ پردگار کہ آپ کو پتا کہ میرے مخالب بھی کوئی چھوڑی گا میری کوئی فائل نہیں ہے مخالب بھی مجھ پر نہیں الزام لگا میری کوئی فائل نہیں ہے مجھے نہیں روک سکتا میں وہ خوف کے بعد توڑ چکا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے سوال کیا سسی روٹی پر سٹی آرڈر ہوئے یہ میرا قصور ہے اگر میرا یہ قصور ہے کہ ون ویلنگ کے اوپر جج صاحب کا نام جانت نہیں انہوں نے کہا کہ ون ویلنگ کریں گے اور کسی خاتون کو چیڑیں گے تو کیا تعلیم ہی چھوڑ دے گمراہی کے کالے دھروں میں چلے آتے ہیں اگر گورنمنٹ کا یہ کام ہے گورنمنٹ کو بینفر دے لیے کوئی اچھا کام کر رہی ہے مخالب بھی ہے تو ہم اس کو تعلیف کریں گے غریب کو دو روٹی جگہ ایک روٹی جگہ دو روٹی ہمیں لے لیے تو مجھے تو فرق میں رہا تھا نسلا ٹاور میں میرا قصداروں کے گھر تو نہیں گئے ہیں یتین بیوہ بچے سڑکوں پر آگئے ہیں میں نے حق کی بات کیا میں نے بھٹو صاحب کی پھانسی پہ کہ ان کو پھانسی دیں چاریس سال بات آپ نے بتایا بہت چھا کام کیا کیونکہ سمبولک سزا دیتے اس جج کو اس سمبولک سزا اس ڈکٹیٹر کو بھی دیتے چودہ سال جللائی سرمانی جیسے سے کہہ دیا بھٹو صاحب کو سزا غلط دی گئی تھی ایک پڑ اسے کیا ہوا کیونکہ جج نے فیصلہ کر دیا تھا آپ سمبولک سزا دیں جس نے نفسہ ٹاور گرایا ہے سزا تو ملے بلکل ملنی چاہیے تو اگر مجھے اور آپ کو سزا ہے تو پاکستان میں دو قانون تو نہیں ہوگی پاکستان میں دو لوگ کیونکہ سسٹم نہیں چلے گا میرا تو برادر پکچر کے اندر یہ ہے کہ ریفارمز کر لیں ہم سب مل کر پاکستان کو اس پٹری بچلا دیں دیکھیں یہاں عورتیں جو ہیں عظمتیں بیشتی ہیں اللہ میں ہم آف کر رہے ہیں بڑے بول بڑے وقت سے کیونکہ ان کو انصاف کے لئے ان کا گھر نہیں بیشنے کو مورسائی کل نہیں ٹریکٹر نہیں گاڑی دی سب کچھ تو بیچ چکے ہوتی ہے پھر بھی انصاف کے لئے کچھریوں کے در یہ سننے ملتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے ہی پتا ہے بالکل پتا ہے یہ ریالیٹی ہے تو اگر میں نے ان کی آواز اٹھائی ہے تو میں نے گناہ کر دیا ہے تو میں یہ گناہ ایک قبیرہ پانچ کروڑ دفعہ کروں ٹھیک ہے پانچ کروڑ دفعہ کروں آپ سمجھنے آپ نے کوئی توہینی عدالت نہیں کیا آپ نے موقع پر کھڑے دیکھیں میری بات سنیں میں بکل اپنی ایک اپنی پریس کانفرنس کے ایک حرف ایک ایک لفظ کیونکہ میں کسی کیفیت میں بات کرتا ہے میں بات کرنا چاہتی تھی پریس کانفرنس پر ہم بات نہیں کر سکتے چونکہ سپریم کورٹ نے اگر سپریم کورٹ نے مجھے میری پریس کانفرنس پر کہ میرے ساتھ تو پھر بین سافی ہوگی سر ایک بات دو آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے آپ خوج کا بھی حصہ نہیں ہے آپ براکریسی کا بھی حصہ نہیں ہے آپ اٹرنی جنرل بھی نہیں ہے تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ادویاں کے معاملے پر بات کرنے کی کیا ضرورت کی میں پاکستانی ہوں کون بات کرے گا چوبیس کروڑ آدمی اب یہ بات کر رہا ہے میں نے وہ بیانیاں دیا پاکستانیوں کو جس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا پاکستان پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا کورٹ کا وقار اسمان پر چلا لے گا میں تو وقار کی بات کروں آپ زبدستی تیسی سے عزت نہیں کروا سکتے فیضا تو نوٹس مل گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں مجھے فانسی دیکھ کر مجھے گناہگار ثابت کر کہ اگر کورٹ سیدھا کام کرنے چڑھ جاتی میری نشاندہی جو میں نے کیوئی ہے میں خوش ہوں کیا زیادہ بہتر نہیں تھا کہ پارلمنٹ کے فلور پہ آپ کی بات کرتے ہیں یہ بات کی جسٹس صاحب نے کیا ہے بات اچھی کی ہے میں ان کی بات کو سراکھوں پہ لیتا ہوں لیکن تین سو پیسلٹ میں میرا اجلاس سیشن میں نہیں چلاتا اگر جنوری میں میرا کوئی مسئلہ ہے تو مارچ میں میرا سیشن ہے تو انتظار کر لیتے ایک منٹر میری بھین تو مجھے کیا کوئی پابندی ہے کہ میں پریس کلپ نہیں جا سکتا مجھ پر پابندی ہے میں گارڈن میں نہیں بیٹھ سکتا میں کوکی نہیں پی سکتا میں آزاد ہوں بھائی مجھے میرا سیشن چل رہا ہوگا میں بطل بات کروں گا میں بطل ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن سیشن نہیں ہوگا مسئلے کا حال نکالنا ہے میرے خط کا جواب نہیں ملنا رہا مجھ پر پریس کام کرنے تو مجھ پر کیسے کوئی بین لگا سکتا ہے اخواروں کی ہیڈ لائنز ہوں میں میرے باپ دادا کی عزت آپ نے ملیا میڈ کر دی آپ ثبوت دینا پڑے گا ثبوت کو میں لوں میں ایک انچ پر چھے اپنی غیرت پر یہٹوں گا آپ نے مجھے کہا ہے آپ میرا بیلا کاٹ دیں مجھے ہر چیز مندول ہے لیکن میری پر الزام لگایا ہے وہ الزام آپ ثابت کرنا ہوگا کیونکہ جج الزام نہیں لگا سکتا کانی طور پر میں میں اور آپ لگا سکتے ہیں لیکن چیز سے تو کہہ رہے ہیں کہ پارلمنٹ کے فلور پر بھی آپ جج کے کانڈاکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے مجھے گھسیڈ کے لائے ہیں ادھر آجو ادھر آجو میں آپ سے مخاطب ہوں یہ کھڑے ہو جائیں مجھے بھی کیوں کہا میں نے کہا کہ اگر میری پکڑی کو اچھا لے گا تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کا دنیا بھر میں میری کو پکڑی اچھا لے گا اسی بھی بند ساتھ اچھا لے گا اگر توہینی عدالت لگ جاتی ہے تو معافی نہیں مانگوں گا توہینی عدالت میں مجھے جیل دے دیں گے کلا کار دیں گے پاسی دے دیں گے یہ نسلا ٹاور یہ ریپ کیسز یہ سستی روٹی یہ میرا مسئلہ ہے اگر میں کھڑا ہو گیا تو میری آواز تو آپ نہیں بد کرتا وہ توڑ چکا ہوں گے میری آواز تو رہ گی نا میری آواز ہے اولاد پیچھا پھڑی ہو گئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مشن ہم لے کے جائیں گے بیانیا پاکستان میں ابھی میں آپ کے آفیس منٹر ہوں تو گارڈ مجھے کہہ رہا ہے آپ نے سر بڑی اچھی بات کیے ظلم ہو گئے ہم نے ہمارے گاؤں کے اندر ٹریکٹس تک بگ دین ہو گئے لوگوں کے پاس انگوٹھی بھی پہنے ہو گا روٹی کھانے کو نہیں عظمتیں بگ گئی ہیں عورتوں کی حکومت کیا کر رہی ہے اس محل کے اندر بھو آ رہی ہے مجھے اس آدمی کی جس کی بیٹی ریپ ہوئی ہے جس کو روٹی نہیں مل رہی وہ بلک بلک کے مر رہا ہے جس کی روٹی بھی آپ نے سٹی آرڈ لگا ہے پانچ روپے سے تیس روپے کی پیتری سٹی آرڈ نہیں ہے اگر میں نے سوال کیا میرا گناہ ہے اس امارت سے اس امارت سے ان بے گناہ لوگوں کی آہیں گر رہی ہیں میری فائل نہیں ہے میں وہ پولیٹیشن نہیں ہوں یہ آگے بڑھنے کے طریقے ہیں جو بھی آپ پہلے بتا رہے تھے یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اللہ سب کو ہدایہ دے لیکن یہ اس میں صرف عدیہ کا قصور تو نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اصل ذمہ داری تو اس گورنمنٹ کی آتی ہے یہ بھی سو رہی ہے پھر دیکھیں اگر عدالت تطگری ہو جائیں گے عدالت انصاف کا قانون آ جائے گا سزا اور جزا اب مجھے آپ نے کھیج کے کراچی میں میں بیٹھا ہوں اسلام آباد کے باگ کا پھول مجھے لے آئے جنہوں نے گالیاں دی تمسکر ہوڑا ہے نام لے لے کے پی ٹی آئی نام لے لے کے نون لی بلائے کسی کو توہین عدالت میں بلائے ہیں یہ دو کانون ہو گئے پھر آپ میری پریس کانفرنس روک دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی نہیں چلا سکتا ہے لیکن پروکسی نہیں روکتے دو کانون آگئے ہیں تو اگر میں میرا سینیٹر کا بھی اگر منصب ہے میرا سینیٹر بن گیا پرائی منسٹر بن گیا جنرل بن گیا میری آٹھ کانگی اور بیس ہاتھ نہیں ہو گئے میں نومل ہوں تو اگر آپ میرے سینیٹر کا بھی جو میرا کام ہے آج نشان دعی کرنا اس کا بھی آپ مجھنو کر دیتے ہیں انٹیگریٹی تیسری دفع پھر تو سینیٹری کیا ہوگا تھا یا منصب کیا ہوگا تھا سب آئین اور پاکستان سے بڑے ہیں کیونکہ آپ منصب ہیں ہر چیز آپ کر ستے ہیں میں نہیں کر سکتا اللہ آپ کو یہ جو مشکل ہے اس سے باہر نکالے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے دعائیں اللہ میرے نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوئے یہ کپی رسک میرا آپ کے باہر لکھا تھا میں گناہگار آدمی ہوں میرا ایمان پختہ ہے میرے ساتھ میری ماں باپ کی دعا نسلہ ٹاور جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں میں جب پہاڑ کے آگے جاتا ہوں میں سوچتا ہوں پہاڑ کو توڑ دوں گا یہ میرا ایمان ہے میں گناہگار آدمی نمازی پریزگار کوئی مولوی عالم نہیں ہوں میرے ساتھ میرا ایمان ہے میری ماں کی دعا ہے میرے ساتھ آگے کچھ اور ایشوز کو بھی پرگرم میں شامل کرتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایک برننگ ایشو پاکستان میں ہے وہ نو مئی کا ہے نو مئی کا جو آگ لگی تھی وہ ابھی تک بجی نہیں اور آپ اس وقت پاکستان کی عظمت کو نہیں سباز سکتے جس ملک میں آپ اس حد تک گر چکے ہوں کہ شہید کو نہیں آپ سباز سکتے میں آپ کے شو پہ آج کر رہا ہوں میری ماں کے دوستوں ناظرین آپ نے فیصل وارڈا کی گفتگو سنی فیصل وارڈا کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے پھر سینیٹر منتخب کیسے ہو گیا اس کو ووٹ کس نے دیئے یا اس کو ووٹ کس نے دلوائے فیصل وارڈا وہ شخص ہے جو جمہوریت کی باتیں تو بہت زیادہ کرتا ہے مگر خود سینیٹر کیسے منتخب ہوا اس کو ووٹ کس نے دلوائے یہ بات کسی کو بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے فیصل وارڈا وہ شخص ہے جو ہمیشہ ان ججوں پر تنقید کرتا ہے جو حق اور سج کی باتیں کرتے ہیں وہ جج جو کسی قسم کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں جو حق اور سج کی خاطر ڈٹ گئے ہیں فیصل وارڈا ان کی خلاف پریس کانفرانس کرتا ہے تاں کہ ان ججوں کو پریشرائز کر کے ان کو حق اور سج کی بات کرنے سے روک سکے مگر یہاں پر فیصل وارڈا کو مو کی کھانی پڑی کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصل وارڈا کو شکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے پہلے بھی فیصل وارڈا عدالتوں کی توہین کے مرتب ہو چکا ہے اور اب پھر یہی حالات ہیں اور لگتا یوں ہی ہے کہ اب فیصل وارڈا کی سینیٹر کی سیٹ بھی جائے گی کیونکہ یہ ابھی تک باز نہیں آیا اور ابھی بھی آج کے شو میں بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ عدالتوں کے خلاف بول رہا ہے ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی